افغانی کیوں وہ پتھر دل لوگ ہیں ان کو یہ اساس کا پتہ ہی نہیں ہے جتنے افغانی ہیں میں سمجھتا ہوں سب کو اپنے بطن ان کو واپس بھیجنا چاہیے کہ جاؤ بھئی اگر ہم برے ہیں افغانیوں کی جانب سے کبھی اچھا رسپانس نہیں ہمیں ملا مسلمان 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 کا بھائی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہم تو الحمدللہ ایڈمی طاقت ہیں انڈیا کا آت ہے اس میں ہم ایدان بھی ہمارا کوئی مقلس آتی نہیں ہے انڈیا کے روابت بڑے بہترین ہے دنیا کے ساتھ پوری دنیا میں اس کا سکہ چلتا ہے واتس اوپ گائز بن سا گئے تو پاکستان ابھی ڈرہا ہوا ہے کیونکہ افغانستان نے پاکستان کو ساب ساب سبدوں میں دم کی دی ہے کہ ہمارا نام لینا اور ہمیں استعمال کرنا بند کر دیں اور خاص کر بھارت سے دور رہیں نہیں اس کا انجام بہت برا ہوگا تو گائز ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ ویڈیو میں جانیں گے افغانستان کے دل میں پاکستان کے لیے اتنی نفرت کیوں ہیں اور افغانستان بھارت سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت جی سر کیا نام ہے جی میرا صاحب نادر علی اچھا نادر علی بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے افغانستان نے پاکستان کو افیشلی وان کیا ہے ہمارے معاملات میں ہم داخلت بند کرو تو پاکستان کیا ان کے معاملات میں ہم داخلت کر رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کیوں وہ اتنی نفرت کیسا ہے پاکستان کو چاہیئے کہ بلکل وہ بھی ان کے کسی معاملات میں بسے ہوئے ہو چھڑے ہوئے ہو کبھی بھی مداخلت نہیں کر دی چاہیئے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ ہمیں برا سمجھا ہے پاکستان نے ان کو ہمیشہ اچھا سمجھا ہے اپنا بھائی سمجھا ہے ایزے مسلم ایزے پڑوسی ان کی ہیلپ کی انہوں نے ہمیشہ جب بھی مارا وہ سام کی طرح ہمیں ڈنگ ہی مارا ہے ایک ایرانی افغانی مجھے دبائی میں ملا تو پاکستان ایسا پاکستان ویسا مطلب مجھے بہت گصہ آیا مطلب محبے جو وطنی ہے وہ جاگی میں نے بولا پاکستان کو چھوڑتے بھی نہیں ہو اور ہماری جان بھی نہیں چھوڑتے کتنی بار آپ آئے ہو میں بیس پچیس مرتبہ آیا میں بیزا کتنا لینے میں بیزے کے بغیر آیا میں ان سے بولا تم بیزے کے بغیر آئے ہو تمہیں پناہ دی تمہارے کتنے سارے لوگوں کا یہاں پر رزق لگا ہوا ہے پاکستان میں تم کتنی بار آتے ہو کتنا بزنس تمہارا چلتا ہے ہمارا پورٹ استعمال کرتے ہو اس کے بابا جی ہمیں آپ برا کہتے ہو تو آپ نہیں آنا تھا نہیں نہیں وہ ہمارا مجبوری تھا اس لیے ہم آیا میں بولا نہیں ابھی نہیں آنا لوگوں نے کیوں کہ جب پاکستانی اتنے بورے تو کیوں آتے ہو پاکستان ابھی جو افغانستان امریکہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے تو یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ بغیر پاکستان کی سپورٹ کے امریکہ وہاں سے جا ہی نہیں سکتا تھا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس صورتحال کو دیکھتے ہو پاکستان کو ان کو بلکل چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جو بندہ ہمارے ساتھ مکلیس ہی نہیں ہے اس کی کتنی ہم لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں اور جتنے افغانی ہیں میں سمجھتا ہوں سب کو اپنے بطن ان کو واپس بھیجنا چاہیے کہ جاؤ بھئی اگر ہم برے ہیں ہمیں آپ پولتے ہو کہ ہمارے معاملات میں مداقلت نہیں کرنی ہمیں وارن کر رہے ہو تو پھر جاؤ ہماری جان چھوڑو صحیح ہے ہمارے اراؤنڈ بھی دیکھیں تو نائنٹی پرسنٹ جو لوگیں افغانی ہیں جو یہاں پہ کاروبار ہمارے فیاد جا ہم کھڑے ہیں اس وقت بھی افغانی ہوئے ہم پہ ہی پھر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا ایسا کرنا چاہیے یا ٹھیک ہے یہ چلتا ہے نہیں بلکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھو کہ کتنے سالوں سے یہ لوگ ہمارے ہاں آ رہے ہیں اور ان سے پوزہ ہم بچپر میں نکلتے تھے نا کوئی جوتا چپل لینے ان لوگوں سے تو ہم کہاں گئے ہیں ہم پشاور کا ہے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پشاور کا پشتو ہو رہا ہے اور افغانستان کا پشتو ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ جو بھائی اگر ہم اتنے برے ہیں ہمارے کتنے بندوں کے جو ہمارے لوگ بیروزگار ہمارے پہنجیوں کو مار رہے ہیں بورڈر پہ ہمارے جتنے لوگ بیروزگار پھر رہے ہیں اس سے تو چاہیے یہاں سے آ کے کما کے چلے جاتے ہیں تو ان کو اگر ہم برے ہیں تو اپنے وطن کو جاؤ یہ واپس کیوں ہمارا اپنا اتنا بجڑ ہمارا یہ لوگ کھا رہے ہیں اور ان کے بزنس اتنے ہیں اور ہمارا پورٹ استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہم برے ہیں دوسری کیا وجہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کا ہاتھ ہے اس کے پیچے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے انڈیا کا ہاتھ ہے اس میں ہم ایران بھی ہمارا کوئی مخلص آتی نہیں ہے یہ تو سب پڑی لکھی باتیں ہیں یہ میران اور انڈیا اور یہ افغانستان یہ تینوں آپس میں مطلب ملے ہوئے ہیں پاکستان کو بھی آپ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کر لینی چاہیے بالکل کرنی چاہیے نہیں ہم نے کی تو آج یہ ہمارے کرائسز یا ہمارے ملک میں جو بادم نہیں ہے اس کی یہی وجہ ہے پاکستان کو چاہیے اپنے دوست کو دوست سمجھیں چین ہمارا اچھا دوست ثابت ہوا ہے ہر دور میں اور آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے ان کی یہاں سے افغانیوں کے چھٹی کروانی چاہیے جی صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم میرا آپ سے سوال یہ ہے افغانستان نے پاکستان کو افیشلی وان کیا ہے ہمارے معاملات میں مداخلت بند کی جائی ہے انڈیا اور افغانستان کے جو تعلق بن رہے ہیں ان میں رکاورد ہو سمجھے کہ پاکستان ہی ہے کیا سمجھے افغانستان کو ایسا کرنا چاہیے اچھا ہر ایکچلی سین یہ ہے کہ ہم ہسٹری دیکھ لیں ہم نے پچھتر سالہ جب سے الحمدللہ پاکستان قیام عمل میں آ چکا ہے تو ہم نے اسلام کی بنیاد پر افغانستان کی ہمیشہ حمایت کی ہے لیکن افغانستان کی ہمیں جب بھی کہیں ضرورت پڑی ہے تو افغانیوں کی جانب سے کبھی اچھا رسپونس نہیں ہمیں ملا ماں سوائے ان کے وہی جو کچھ اسلام پسند لوگ ہیں وہ خیبر پختونخواہ کو ایکچلی اپنا حصہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پشتون ہیں یہ ہمارے بھائیں ہیں تو اس کے وجہ سے اس کے علاوہ انہیں پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کی محشت مضبوط ہو جائے پاکستان کا امیج اچھا ہو جائے ان باتوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر ہم اپنے اراؤن میں یہ نظر ڈالے ہیں تو نائنٹی پرسن ہمیں افغانی ہی نظر آئے گی ہمارے افغانی ہیں بھائی جان ہمارے ہوتلوں میں چلے جائیں ہماری آم شابز پر چلے جائیں ہم بازار میں افغانی گھومتے ہیں ہم انہیں بھائی مانتے ہیں بھائی سمجھتے ہیں بھائیوں جیسے ہم کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں لیکن اگر کبھی ان کی ضرورت پڑ جائے عوامی طور پر بھی تو وہ دستیاب نہیں ہوتے ہیں پاکستان اس حد تک ان کی حلب کر رہا ہے لیکن پھر بھی ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں ہم داخلہ اس کی کیا وجہ ہے وہ پاکستانی ایسا کیا بگاڑ دیا ہے کہ ان کو اتنی نفرت کرنے لگے ایکچولی وہ سمجھتے ہیں کہ عالمی جو منڈی ہے جو معیشت ہے دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر نہیں ہیں وہ پاکستان کو اپنے لیے کوئی اچھا نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے ڈیفالٹر ہے اس کرزوں میں پنسا ہوا ہے تو ان کے ساتھ ہم کیا چل پائیں گے یہ تو خود ہی اپنے پاؤں پر سٹینڈ نہیں ہے تو یہی ریزن ہے جو وہ پیچھے اٹھ رہے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی سامنے وجہ نہیں نظر ہے دوسری وجہ انڈیا بھی ہو سکتی ہیں ان میں انویسمنٹ لا رہا ہے فرستان میں ہاں انڈیا بھی بھی جان یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے معیشت اچھی ہے انڈیا کے جو قریبی ممالک ہیں اس کے علاوہ انڈیا کے روابت بڑے بہترین ہیں وہ دنیا کے ساتھ پوری دنیا میں اس کا سکھا چلتا ہے لوگ اس کی بات مانتے ہیں ہمارے یہاں تھرپارک اور سیلاب اور کرپشن اور دونمری یہ سارا آپ کے سامنے ہیں اچھا جیسے انہوں نے وان کیا ہے پاکستان کو تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو اسے میرے خیال سے سبق سیکھ لینا چاہیے پچھتر سال کافی ہوتے ہیں کسی بھی کام کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہو گیا یار اب ہمیں بھی اگر وہ یہ بات کہہ نا کمزور ہونے کے باوجود ہم تو الحمدللہ ایڈمی طاقت ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی بس نارمل انداز میں رہنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے معاملات پر گھور کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم ان کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے لیکن آئندہ ہمیں بھی محتاط رہ کے کام کرنا ہوگا سلام علیکم میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو وان کیا ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرو کیا آپ سمجھیں پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے ہمارے معاملات میں مداخلت بند کرو ہمارے جو دنیا کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں آپ کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں سپیچلی انڈیا اور افغانستان کی طبقات کی بات کرنے کیا افغانستان کو ایسی ڈمکی دینی چاہیے용 پاکستان میں دینی چاہیے یہ ایڈاں یہ غلص کر رہا ہے جنی مسلمان ہیں افغانستان بھی مسلمان ہیں پاکستان بھی مسلمان ہے ممالک کے جو رشتے ناتے ہیں وہ اسلام یا بریدرہوڈ اس ناتے نہیں دیکھے جاتے فائدہ دیکھا جاتا ہے مفاد دیکھا جاتا ہے اسلامی لحاظ سے بھی اسلام کے لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے اور ہمسائیوں کو بھی دیکھا جاتا ہے ہمسائے کا جو حقوق ہے وہ پورا کرنا چاہیے تو پاکستان افغانستان کی حقوق پورے کیے پاکستان نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو افغانستان کو نقصان ہو ہمیشہ ان کے ہلپ ہی ہے ہمیشہ ان کے ہلپ ہی ہے افغانی کیوں ہم سے پھر اتنی نفرت دکھا رہے ہیں افغانی کیوں وہ پتھر دل لوگ ہیں ان کو یہ اساس کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہمارے لیے بہتر ہے کون نہیں ہے یہ یہ نہیں جانتے ان کو پتہ ہونا چاہیے کیا یہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی محیشت اس ٹائم ٹھیک نہیں ہے انڈیا سے تعلقات ہمارے زیادہ مفاد میں ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے کیسے انڈیا کے مفاد جو ان کے تعلقات ہیں جو بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں جو ان کے تعلقات ان سے زیادہ اچھے سمجھتے ہیں باکستان سے کم تعلقات سمجھتے ہیں پاکستان سے تعلقات زیادہ مفاد میں ہیں پاکستان اور افغانستان کو تعلقات اچھے کرنے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے دوسرے کے ساتھ فائدہ کرنے چاہیے جی سر بہت شکر محمد احسان بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے افغانستان نے پاکستان کو دھمکی دیا ہے کہ ہمارے معاملات سے دور ہو کیا سمجھتے ہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں نہیں وہ مسلمان ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ہم بھی مسلمان ہیں تھے کہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کو دیکھنا چاہیے تو کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ بنی کہ ان کو اس حد تک اقدام اٹھانا پڑا نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ سے ٹھیک ہے یہ بری بات ہے ایسا ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے یودی ہو تو جلو انسان کے تک کٹھے ہوگے اس کو لگتے ہیں جی سیر بہت شکر ہم نے جانی اپنی پبلک کی رائے فیصلہ آپ خود کیجئے گا میری پرسنل اپنین یہ ہے کہ پاکستان کو اب اپنے معاملات دوست اور دشمن کی پہچان کر لینی ہے چاہیے کہاں پہ پاکستان کا فائدہ ہے کہاں ہمارا فائدہ ہے ہر کسی کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہونے چاہیے یہی سپیچ لینی کہ ہم ہر فورم پہ افغانستان کی عوالت کھائیں ہم ہر فورم پہ کشمیر کی عوالت کھائیں ایسے ہی اپنے معاملات دیکھیں اب جیسے کہ افغانستان کو دنیا میں اپنے تعلقات بہتر بنانے ہیں تو پاکستان اس کو برا لگ رہی ہوئے ہیں تو پاکستان کی عوام کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ہمیں آرہا دسمن ہے ہمیں اندر ہی اندر مار رہا ہے تو آئی ہوپ بیڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہوگی آپ کی کیا تھنکیں گے اس ویڈیو کو لے کے کمنٹ بکس میں جرور بتائیں چلیے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام جی